جو ایکسکلوزیف جانکاری زندوستان کے پاس موجود ہے اس جانکاری کے مطابق آپ کو یہ بتا دے کہ جو اندر خانے بیٹھک چل رہی ہے اس بیٹھک کو لے کر یہ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ون ٹو ون تمام لوگوں سے تمام نیتاؤں سے بات چویت کی جائے گی وہ نیتا اپنی باتوں کو رکھیں گے اس کے بعد ایک ایک کر کے گری منتری ان تمام سوابوں کے جواب دیں گے جو نیتاؤں کے مند میں ہے اور سب سے اینڈ میں پردان منتری نریندر مودی اپنا وقت اوہے رکھیں گے تو یہ بڑی خبر بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر اندر خانے جو بیٹھک چل رہی ہے ایکسکلوزیف جانکاری سوٹوں کے حوالے سے یہ خبر ہے جہاں پر پردان منتری کے ساتھ بیٹھک چل رہی ہے تمام نیتا جو جمہو کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں وہ نیتا اپنی باتوں کو رکھیں گے وہ پردان منتری کو بتائیں گے جمہو کشمیر کے ریپورمیشنز کی جو بات کی جا رہی ہے وکاس کی اسطر پر وہ کس اسطر پر کی جائے گی کیسے وہاں پر ریپورمیشنز کیا جا سکتا ہے اور ساتھی ساتھ گری منتری امیر شاہ کیونکہ وہ کشمیر کو لے کر اپنی باتوں کو کہتے رہے ہیں وہ بھی بتائیں گے وہ ایک ایک کر کے تمام سوالوں کے جواب دیں گے یہ بہت ساتھی ساتھی نیتاں کے لیے ہوگا کیونکہ یہ وہ نیتاں ہیں جو جمہو کشمیر سے بیٹھ کر کے اندر سرکار پر بہت سارے سوال اٹھاتے رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جب وہ جواب ملے گا تو شاید یہاں سے جب واپس جمہو کشمیر لوٹیں گے تو یہ ان کے لیے کافی ساتھی 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 نیتاں گا اور اس کے بعد جس جمہو کشمیر کے نئے ادائی کی بات ہم کر رہے ہیں بکاس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اندر بیٹھا چل رہی ہے کچھ ہی دیر میں اور تمام جانکاریاں جب ہم پچھنکر باہر آتی رہیں گے چلیے پنیر انراغ لوٹرے آپ کے پرتیوش میں ہمارے ساتھ لگا تھا ایک بڑی جانکاری انراغ نے دی اور یہ کہا کہ جو سوال ہوں گے ان کے جواب گریمنتری امیشاہ دیں گے اس کی ذمہ داری امیشاہ کو دی گئی ہے اور ہم نے وہ تصویر بھی دیکھی تھی یہ پارلیمنٹ میں جب یہ پورا کا پورا مسئلہ چل رہا تھا تو امیشاہ نے کتنی دمداری کے ساتھ اپنی بات رکھی تھی اور سرکار کی بات کو رکھا تھا بلکل بلکل آپ کو یاد ہوگا کہ سدن میں جب امیشاہ اس ویدیک کے بارے میں بتا رہے تھے تو انہوں نے بلکل بندوار بندوار جو سوال تھے ان سب سوالوں کا جواب انہوں نے دیا تھا اور ایک بات انہوں نے کہی تھی اب کبھی پونراجی یہاں پر بنے گا نہیں انہوں نے کہا کہ کہاں اس ویدیک میں لکھا ہے یمو کشمیر پونرگٹھن سنشودان ویدیک میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ پونراجی کا درجہ اس کو نہیں ملے گا اس میں جب یہ ستھیتی سماننے ہو جائے گی تو خود یہاں پر ہم پونراجی کا درجہ اس کو دے دیں گے تو اس لئے یہ گفلت پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے رہا سوال تین سو ستر کا تو کانگریس کے اندر ہی دو کیمہ بڑھ چکا تھا آج کی تاریخ میں بھی آپ کانگریس کے سٹینڈ میں اگر آپ پوچھ لیجئے کہ آپ تین سو ستر کو رکھنا چاہتے ہیں اٹھانا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں کوئی بھی نیتہ کھل کر نہیں بولے گا ان کا ایک ہی رٹاٹا ہے جواب آتا ہے نہیں سب اس پر لوگوں سے پوچھ کر اس کے بعد فیصلہ لینا چاہیے تھا وہ طریقہ غلط تھا جب ان سے پوچھا جاتا ہے سب چپی ساتھ جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا نیشنل انٹریسٹ بھی دیکھنا ہے ان کو اپنا وٹ بینگ بھی دیکھنا ہے ان کو پتا ہے کہ تین سو ستر کے مسئلے پر کانگریس یہ سٹینڈ لیتی ہے نیشنل کانفرنس یا پھر محبوبہ مبتی کی طرح کہ اس کو واپس لانا چاہیے تو اس کے بعد ان کو وہاں پر لوگوں کے بیچ میں جواب دیتے بنے گا نہیں اس لئے کہتے ہیں طریقہ غلط تھا پون راجع کا درجہ دیجئے لوگوں سے پوچھئے اس کے بعد اگر ان کی مرضی ہے تب آپ یہاں سے تین سو ستر ہٹائیے تو یہ کانگریس کی رنیتی ہے اب یہاں پر آپ گلام نبی آزاد صاحب یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر گلام میر بھی یہاں پر پہنچے ہوئے جو کانگریس کے پردیس صدق شہاں کے جمع کشمیر کے اب یہاں سٹینڈ کانگریس سے زیادہ مہتپون جب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے نیشنل کانفرنس کا اور پی ڈی پی کا یہ دو بڑے پلیئر ہے جمع کشمیر میں یہ دو بڑے پلیئر ہے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس ان کا روک بہت مہینے رکھتا ہے بلکل ان کا روک مہینے رکھتا ہے اس وقت یہ بھی ضروری آپ یہ بھی سمجھئے کہ اگر کشمیر کو لے کر باتچیت کرنی تھی تو پردھان مندری نے سرو سممان سے انہیں انہیں انمیٹیشن دیا آپ نے انہیں بھی بولایا سرکار نے انہیں بھی اپنی بات رکھنے کا موقع دیا تاکہ کل کو یہ پھر سے وہ سنتوشتی نا جاہر کر پائے کہ ہم سنتوش نہیں ہیں ہم سے پوچھا نہیں ہمیں بتایا نہیں اور یہ کر دیا یہ فیصلہ سرو سممتی سے ہوگا بلکل اور جہاں تک کانگریس کی بات ہو رہی تھی کبکار آلائنس پہ پہلے کانگریس سامیل ہوتی ہے اس کے بعد کانگریس اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہے جب کبکار آلائنس کا وہ فیصلہ آیا تھا با دوری آپ پہ یاد ہوگا کہ اب چلاہوں میں نہیں جائیں گے کانگریس نے سب پوچھا گیا کہ کچھ میٹنگ میں ہم موجود جرور تھے لیکن ضروری نہیں کہ گبکار کے سارے فیصلے میں ہم ساتھ کو بلکل بلکل اس نے اپنے ہاتھ کو کہیں نہ کہیں اس سیاست سے کشمیر کی سیاست سے خود کو الگ کرنے کی وہاں پر کوشش کی اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر الگاواز کا تھپا لگ جائے کیونکہ جب ایکسپوز ہوا اس میں کئی بڑے نتاؤں کے جب نام سامنے آئے اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ دیکھی اتنے سالوں سے سات دشکوں سے آخر یہاں پر چل کیا رہا تھا ایسا کیوں ہے کہ یہاں پر ایک ہی پریوار کے ایک ہی پارٹی کی حکومت اتنے لمبے سمیں تک رہی ہمیں کیا ملا یہ آواز جڈی سے چناؤں میں یہ آواز اٹھی تھی کہ صاحب ہمیں کیا حاصل ہوا یہاں پر جو ریوڑیا جن کو خانی تھی وہ تو کھا لیے اس لئے آج جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے بخاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ سات دشکوں تک ایموشنل ملیک میل کیا گیا اب بہت ہو گیا اب ان سب چیزوں سے ہمیں آگے بڑھنا ہے یہ اچھی بات ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آگے کی طرف دیکھئے نہ کہ پیشے کی طرف دو سال پہلے آپ دیکھیں یہاں سے تین سو ستر ہٹا لیا گیا اب ہمیں آگے چناؤ کی طرف جانا ہے جو سب چاہتی ہے پوری عوام چاہتی ہے کہ جل سے جلد یہاں پر چناؤ ہو اور اس کے بعد ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں جیسے باقی راجعوں میں کام ہوتا ہے یہاں پر بھی کام ہو آپ پہلے یہ پولٹیکل پاکی ہے ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو 87 ایسی سیٹیں جن پر چناؤ ہو تا رہا ہے لیکن ان سیٹوں میں سے ان سیٹوں میں سے 46 اگر کشمیر کی سیٹوں پر بات کر لیں تو وہاں اسططیاں کیا بنیں گے کیونکہ مسلم بہول علاقہ ہے بہت سارے راجعنیتک پشوپیش میں فسے ہوں گے لیکن یہ جو بیٹھا کہاں جی مجھے لگتا ہے آج جو لوگ شامل ہوئے ہیں چاہے وہ فاروق عبداللہ ہو چاہے وہ محبوبہ مفتی ہو چاہے وہ تمام جو آٹ دل ہیں ان تمام لوگوں کی بات کو رکھنے کا موقع دینا ہی ایک بڑی پہل ہے کہ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں اور وہ سوچے کہ ایک کوویڈ کا مشکل وقت ہم نکلے ہیں اس دو سال میں دوہزار انیس پانچ اگست کے بات کتما ہی وقت ہمیں ملا تھا فیبرری 2020 کے بات ہم کوویڈ سے جھوڑ رہے تھے لیکن اس کے جیسے ہی ہمارا یہ ویریانٹ اس کا افیکٹ کم ہوا ہے ویسے ہی ان کا فوکس کشمیر پر ہے اور اتنا ہی نہیں صرف باتوں کو رکھنے کا موقع نہیں خبر یہ بھی ہے جو ہندوستان کے پاس سیکسروسی ہوئے وہ یہ کہ جو سارے سوال ہوں گے ان کا جواب بھی ان کو دور کیا جائے گا ان کی شنکاؤں کو دور کیا جائے گا ان کی شنکاؤں کو دور کیا جائے گا ان کی سوالوں کا جواب دیا جائے گا ون ٹو ون بات ہوگی گریہ منتری کے ساتھ اور اس کے بعد انت میں ویعاپک روڈمیپ پردھار منتری خود بتانے والے ہیں مادرین اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے جو ویپکشی در لگاتار سوال پوچھتے رہے ہیں ان کے لئے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اب ان کو موقع دیا گیا کہ وہ بتائیں کہ وکاس کے لئے روڈمیپ کیا ہو سکتا میرے گاہ سے اس کے بعد سوالوں کے گنجائی بہت کم ہو جاتی ہے گریہ منتری جو سوال پوچھے جائیں گے اس کے جواب بھی دیں گے اور یہ کہیں کہ یہ بڑا موقع ہوگا ان کے لئے جہاں پر تمام نیتا جو اپنے اپنے وکاس کے موڈلس کو پر رکھیں گے وہ سمجھ پائیں گے کہ آخر سرکار اس کے ساتھ لائن اپ کس طرح سے کرنے والی ہے